آپ کو اپڈیٹ کریں گے لاہور سے جہاں گرمی کے موسم میں لوٹ شیڈنگ اور آندھی کے دوران فیڈر سٹرپنگ سے لیسکو کے فرسودہ نظام کی جھلک آیا ہے جس سے شہری پریشان اور بجلی بندی سے تنگ آ گئے ہیں آپ کو اپڈیٹ کریں گرمی کے موسم میں لوٹ شیڈنگ اور آندھی کے دوران فیڈر سٹرپنگ سے لیسکو کے فرسودہ نظام کی جھلک آیا ہے جس سے شہری پریشان ہے اور بجلی بندی سے تنگ آ گئے ہیں مزید تفصیلات جان لیتے ہیں نمائندہ آج نیوز ہما بڑھ سے ہما بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں اور کتنی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے بلکل اسی طرح ہی ہے ہم لوگ ہمیشہ سے دیکھتے آئے ہیں کہ لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ جیسے ہی گرمی آتی ہے وہ بڑھ جاتی ہے اور یہی صورتی حال لاہور میں ابھی بھی ہے لیسکو کی طرف سے تو اسی طرح کی اعلانات کیے جا رہے ہیں لیکن لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ چھے گھنٹے کی ہے لیکن لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ دس سے بارہ گھنٹے تک پہنچ چکی بھی ہے اور اگر بارش ہو جائے یا پھر کوئی اور فالٹ آ جائے تو سارا سارا دن بلکہ ایک دن سے اوپر بھی جو لائٹ ہے وہ چلی جاتی ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں کوئی دیکھنے والا نہیں جس کی وجہ سے عوام بے حد تنگ آ چکی بھی ہے گزشتہ رات بھی ہم لوگ نے دیکھا کہ بارش ہوئی اور اس کے بعد سے لیسکو کا جو ترسیلی نظام ہے وہ بلکل موطل ہو چکا تھا کتنے ہی فیڈرز جو ہے وہ ٹرپ رہے اور وہ پورا کا پورا لاہور شہر جو ہے وہ ایک طرح کا تاریخی میں ڈوبا ہوا تھا لوگ پریشان ہو گئے اور وہی صورتحال جو ہے وہ ابھی تک بھی ہے کچھ ایریا میں ابھی بھی جو صبح کے وقت بجلی جو ہے وہ بحال کی گئی ہے اور لوگ تنگ آئے ہوئے ہیں ایسی صورتحال سے کہ ہر بار کہا جاتا ہے کہ لیسکو کو کہ ان کی جو ترسیلی نظام ہے اس کو بہتر کیا جائے گا لیکن اس کے باوجود ہر سال ہی ایسی ہی صورتحال ہوتی ہے سردیاں آتی ہیں تو تقنیقی فالٹ کی بنا پر سارا سارا دن جو ہے وہ لائٹ جو ہے وہ بند رہتی ہے اور سردیوں میں ہی ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جتنی بھی بجلی ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے اور اس کی جتنی بھی پرابلمس ہے اس کو دور کرنے کے لیے بھی ایک دن کے اندر ہفتے میں ایک دن ایسا رکھا جاتا ہے جس میں لائٹ جو ہے وہ پورا دن جو ہے وہ بند رہتی ہے لیکن اس کے باوجود مینٹننس کے نام پر بند ہونے والی لائٹ کے باوجود جب گروی بڑھتی ہے تو کبھی کوئی اور بہانہ کیا جاتا ہے جیسے جیسے گروی بڑھتی ہے لہور میں فرسودہ نظام لیسکو کا جو آیا ہے وہاں پر لوڈ شیڈنگ کے دورانیاں بھی بڑھا دیا گیا ہے مہور بڑھت ہمیں اپڈیٹ کر رہی ہیں تھے آپ کا بہت شکریہ